جے ہندر نمشکار میرے سیر سینیا شواکت ہے آپ تب کو اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اوٹیو دوستوں آج کا ویڈیو ایس ایسی ریجلٹ کو لے کر ہے کہ صبر کا فل میٹا ہوتا ہے لیکن لگ رہا ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کیونکہ بیس ہزار پتہ آپ کے بڑھا دیا ہیں اور ابھی بھی آپ کا ریجلٹ نہیں آیا ساتھ یہ ایک سوسنا آپ سب کے بیچ میں وائل ہوئی ہے کہ اثر اکیس جولائی سے ایس ایسی کی فیجیکل شروع ہوں گے دیکھیں اس سمجھ چل رہا ہے جون آپ سب کو پتا ہے اور ابھی تک ریجلٹ آیا نہیں ہے سوسنا یہ مل رہی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جولائی اکیس جولائی سے آپ کے فیجیکل شروع ہوں گے یا اگست کے مہینے میں آپ کے فیجیکل شروع ہوں گے آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ ستائیس اگست سے اگلی ویکنسی ہے ستائیس اگست سے اگلی ویکنسی کے فورم بڑھے جائیں گے اور اس کا کلینڈر آ چکا ہے اپ ڈیٹ کے ساتھ اس میں بھی واپس جو ڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے ستائیس اگست اب یہ چیز تو کلیر ہوگا کہ ستائیس اگست تک تو یہ بھرتک کرتا ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی ہے اور اس سسی میں آس تکا نیم راج ہے جب تک پچھلی بھرتک کمپلیٹ نہیں ہوتا اگلی ویکنسی نہیں آتی ہے تو اب جون چل رہا ہے جولائی اور اگست میں تو پوشیبل نہیں ہے کہ دو مہینے میں فیجیکل بھی ہو جائے اور میڈیکل بھی ہو جائے اس چیز کی پوشیبلٹی نہیں ہے تو کیا اگلی ویکنسی آگے ڈیلے ہوگی یا یہ ویکنسی ہوگی دیکھو اس سسی کا آس تکا ریکوڈ رہا ہے اس سسی جیڈی کا اسپیشلی کی جب پچھلی بھرتک کمپلیٹ ہوتی ہے تب اگلی بھرتک وہ فورم اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بار اگر وہ اس کے اوپر کر دیں گے تو ہوگا یہ کچھ بچے سیلیکشن والے وہ بھی فورم اپلائی کر لیں گے اگر تب تک میڈیگل اور فائنل میریٹ نہیں آئی تو یہ بچے پیپر بھی دیں گی تو اس سے آگے جا کے بہت سمجھا ہونے والی ہیں تو یا تو اگلی ویکنسی کی ڈیٹیں آگے بڑھے گی کیوں کیونکہ کسی بھی کنڈیشن میں جولائی اور اگسٹ میں میڈیگل اور فیجیگل تو نہ ہو پانا پوشیبل نہیں ہے آج تک ابھی جیسے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہاتھ بائیس زون ہے بائیس زون تک آپ کا ریزلٹ نہیں آیا انتجار کرنا ہے یا انتجار ختم ہونے والا تو میں آپ کو بتا دوں اب آپ کو زیادہ انتجار کرنے کی جورت نہیں پڑنی چاہیے اب انتجار آپ کا ختم ہونے والا ہے اور جولائی کے مہینے میں انتی میں آپ کے فیجیگل ہونے کے چانسز ہے آپ کے چانسز ہے کیونکہ اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتی ایسا سی کتنا ڈیلے کرے گی کوئی کارن نہیں ہے نہ کوئی الیکشن ہے نہ کوئی اوریجن ہے اور اگلے کلینڈر میں اگلی ویکنسی بھی انہوں نے پھر ستائش اگر سے پانچ اکٹوبر تک فرم بننے کی ڈیٹ جاتی ہے تو اس حساب سے یہ پکا لگتا ہے کہ آپ کے جو انتجار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے کسی بھی دن آپ کو اگلے دو چار دن کے اندر اندر گوڑ دیوز مل سکتی ہے کہ آج سی کا ریزلٹ آ گیا ہے مان کے چلنا اب جیسے ایک ڈیٹ بھی ہے اگلے دو چار دن پانچ دن آپ کے لئے مہتبون رہیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ان دو چار دن پانچ دن کے اندر اندر ریزلٹ آنے کے چانسز ہے اور آپ بھی کبھی پریشان ہو گئے ہیں مجھے پتا ہے جن بچوں کے اس بار جیادہ اچھے نمبر ہے وہ بھی پریشان ہے جن کے تھوڑے کم ہیں میڈل ہے کیونکہ وہ میریٹ کا انموان نہیں لگا پا رہے کہ کٹوپ کتنی گر سکتی ہے اس کا انموان نہیں لگا پا رہے واقعہ میں نہیں لگا پا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پوچھو ویکنسی اب چلی گئی ہے چھانٹ ہزار پدوں پر تو ایک بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ کٹوپ نیچے تو آئے گی کیونکہ جب ویکنسی پچیس ہزار پدوں پر تھی اس سے تو نیچے آئے گی کہ پورٹ ویکنسی کتنی ہو گئی لگ بک دگو نہیں ہو گئی اور ہو سکتا کہ آگے بھی دو چار پانچ جار پد پھر بڑھ جائے تو کٹ روپ تو نیچے آئے گی اب اس کو لے کر وہ بچے جن کے پچھلی بار کی میریٹ کے برابر نمبر ہے وہ کافی پریشان ہو رہے ہتاس ہو رہے ہر ایک ویڈیو میں ان کی کمنٹس آتے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں ریزلٹ کی انتظار کرتے کرتے ہیں اور اس کا وہ بھونڈ ہے ہے وہ بھی بار بار تھوڑتے رہتے ہیں ہم جیسے لوگوں پہ کہ بھائی تم بار بار اپ ڈیٹ دیتے ہو صحیح نہیں ہوتی بھائی ہم جو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کا کیا کرے اسے سی والے کچھنپر بنا دیتے ہیں ہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے کے جو بے گراؤنڈ ہو اس حساب سے اور آج پاس کی جو ریجن ہے کہ کس رنجن سے ڈیلے ہوتے ہیں ہر ایک بندہ کوشش کرتا ہے جو یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہے جیسے میں بھی کوشش کرتا ہوں یہ دردہ سے کچھ جانکاری جھوٹا کے کیا چانس ہے کچھ لوگوں سے پتا کر کے ان کا بتا ہے وہاں ہم آپ کو بتانے ہی کوشش کرتے ہیں آپ کی تھوڑی بہت چنتہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی بہت آپ کو رات مل سکیں ہمارے ویڈیو کی مدد سے ہماری کوشش یہ رہتی ہے جو اپ ڈیٹ ہے اس کے انسوار میں آپ کو ایک چیز کلیر کر سکتا ہوں کہ پورے پورے چانس ہے کہ آپ کو اگلے دو چار دن کے اندر اندر کسی بھی جن گوڈ نیوز مل سکتی ہے اور اچانک ہی آپ کا ریجلٹ آپ کی ویب سائٹ پر آ جائے گا آپ اپنا اسکور کارڈ بھی دیکھ پاؤ گے اور اسی کے ساتھ میں آپ کی آ جائے گی ساتھ میں لیٹ کی کٹو کتنی ہے سب سے پہلے آپ کا اسکور کارڈ آئے ڈیٹ ہے کہ آپ کے جلائے سے فیجیگل جلائے کے مہینے میں فیجیگل شروع ہو ابھی تک ایسا مت سوچنا کہ ریجل ڈانے کے بعد میں ایک مہینے بعد کا ٹائم ملے ضرور نہیں پندہ ڈیٹ ہے 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 ڈیٹ ہے